جو لڑکا چار سال پانچ سال آٹھ سال تیاری کرتا ہے اس کا سیلیکشن نہ ہو یہ تو وہ سوکار کر سکتا ہے لیکن جب وہ پریقشہ کےندر سے باہر نکلتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پرچہ لیک ہو گیا ہے تو اس کے اوپر کیا بیٹتی ہے سب سے کمال بات تو یوگی سرکار کی ہے اتر پردیش میں ایسائی کی پریقشہ ہوئی جن لڑکوں نے پریقشہ دی انہی پر لڑکوں کی شکایت پر اور انپٹس کے آدھار پر اتر پردیش کی پولیس نے اتنے نکلچیوں کو پکڑا جنہوں نے تین منٹ پانچ منٹ آٹھ منٹ میں پورا پرچہ حل کر لیا تھا وہ گرفتار کیے گئے وہ جیل میں ڈالے گئے لیکن اس پر بھرتی پریقشہ کو روکا نہیں گیا جو لوگ سیلیکٹ ہوئے وہ بھرتی پرکریہ آگے بڑھتی گئی اور چھاتر جو پرتیوں کی پریقشہوں کی تیاری کر رہے تھے وہ لگاتار ویروت پردرشن کر رہے تھے سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے تھے آج تک وہ بھرتی پریقشہ آگے بڑھتی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے وہ دروگا ہو کے نکل بھی گئے ہوں گے اس میں سے لوگ لیکن اس یو پی ایس آئی پریقشہ میں کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کیون ان لڑکوں کو گرفتار کیا گیا اور آشری کی بات میں سوچتا ہوں کہ پولیس عدیچکوں نے ایس پیز نے اتر پردیش کے جرادی کاریوں نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ ان لوگوں نے پریقشہ میں دھادلی کیا ان کو گرفتار کیا گیا ان کو جیل بھیجا گیا اس کے بعد بھی اس پریقشہ پر کچھ بھی نہیں ہوا یو پی ایس آئی کے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت ساری پریقشہ